ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں کرونا سے پینتیس ہلاکتے مجموعی کیسز کی تدار چوبیس سو اٹھاون ہو گئی اب تک کرونا وائرس کے اکیامن کیسز سامنے آ چکے ہیں پاکستان بھر میں تین گھنٹے مکمل لاک ڈاؤن رہا سڑکے ویران اور گلیاں سنسان رہی پولیس اور رینجرز نے گھروں سے نکلنے والوں کو واپس بجوا دیا صدر مملکت کی تھیلسیمیا کے شکار بچوں کے لیے خون کے اتیاد کی اپیل عارف الوی کہتے ہیں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں لوگ میل جول میں اتیاد کریں کرونا وائرس ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے دو سو ملین ڈالر کی امداد ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کی مدد میں اضافہ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین نے کرونا فنڈ میں تین ارب سے زائے جمع کرا دیئے مرتضی وہاں کہتے ہیں یومیا بنیادوں پر جمع ہونے والے اتیاد اور اخراجات سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پینتیس ہو گئی جبکہ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد چوبیس سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں اب تک کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں سے پنجاب میں گیارہ سندھ میں گیارہ خبر پختون خواہ نو گلگت بلتستان تین اور بلوچستان میں ایک ہلاکت ہوئی ہے پاکستان میں اب تک ایک کیاون کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے سندھ میں بیالیس اسلام آباد چھے اور گلگت بلتستان میں تین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ کے محکمہ صحت کی سمری کے مطابق صوبے میں اب تک بیالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد سات سو تیراسی ہو گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں مزید اٹھارہ سکھر آٹھ ہیدراباد چودہ اور گھوٹکی میں دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں محکمہ صحت کے مطابق صرف کراچی میں کرونا وارس کے کیسز کی کل تعداد تین سو بیالیس ہے سندھ میں اب تک کرونا وارس سے مجموعی طور پر گیارہ افراد جان بھاک ہو چکے ہیں جن میں سے دس ہلاکتیں صرف کراچی میں ہوئیں جبکہ صوبے بھر میں اب تک پینسٹ افراد کرونا وارس سے صحتیاب ہو چکے ہیں پورٹل کے مطابق وفاقی دار الحکومت میں کیسز کی مجموعی تعداد ارسٹ ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں کرونا وارس کے مزید تین کیسز سامنے آئے جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو نوے ہو گئی ہے جبکہ پنجاب میں کرونا وارس کے مزید پچھتر کیسز سامنے آئے جبکہ لاہور میں ایک ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی جس کے بعد پنجاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد گیارہ اور مجموعی کیسز نو سو بیس ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں کرونا کے اٹھاون کیسز اور مزید تین ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد تین سو گیارہ ہو گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نہ ہو گئی بلوچستان میں کرونا وارس کے مزید پانچ کیسز سامنے آئے جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو انتر ہو گئی جبکہ صوبائی محکمہ صحت نے مجموعی کیسز کی تزدیق کی ازاد کشمیر میں بوت کے روز کرونا وارس کے مزید تین کیسز سامنے آئے جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد نہ ہو گئی ملک بھر میں تین گھنٹے مکمل لاکڈاؤن رہا سڑکیں ویران گلیاں سنسان پڑی رہیں پولیس اور رینجرز کے دستے تائینات رہے گھروں سے نکلنے والوں کو واپس بھیجوا دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ سے متعلق حکومتی احکامات پر عوام نے بھر پور عمل کیا کراچی سمیت سندھ بھار میں دوپہر بارہ بجے سے سپہر تین بجے تک مکمل لاکڈاؤن رہا نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی کے باعث مساجد میں پیش امام موزن اور انتظامیاں سمیت پانچ افراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی لاکڈاؤن کے باعث شہریوں کی بڑی تعدادات نے نماز گھروں میں ہی ادا کی سندھ کے مختلف شہروں میں بھی شہریوں نے حکومتی احکامات پر منوان عمل کیا پنجاب میں بھی محدود پیمانے پر نماز جمعہ ادا کی گئی حکومت کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے لاہور کی بادشاہی مسجد میں نمازیوں نے مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی عوام کی بڑی تعداد گھروں میں ہی رہی خبر پختونخور ولوجستان میں بھی شہریوں نے نماز سے متعلق حکومتی احکامات پر بھرپور طریقے سے عمل کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے تھیلی سیمیا کے شکار بچوں کے لیے خون کے اتیاد کے لیے اپیل کی گئی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ایف نائن پارک میں قائم تھیلی سیمیا سینٹر کا دورہ کیا اس دوران ڈاکٹر عارف الوی نے تھیلی سیمیا کے شکار بچوں کے لیے خون کے اتیاد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خون کے اتیاد نہ ہونے سے تھیلی سیمیا کے شکار بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے ہی ڈونرز کی کمی رہتی ہے تو لہٰذا اس زمانے کے اندر جو لوگ خون کا اتیاد دیا کرتے تھے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اتیوں کا احتمام رکھیں صدر مملکت نے تھیلی سیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات کی اور ان میں تہائی بھی تقسیم کیے جبکہ تھیلی سیمیا سینٹر میں فرائز انجام دینے والے ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کی ڈاکٹر عارف علوی نے کرونا وائرس سے جاری ملکی صورتحال سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جل اس صورتحال سے نکلے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے عوام سے اپیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں لوگ میل جھول میں احتیاط کریں خاص طور پر جب صحت کا کرائیسس اور کرونا وائرس کا کرائیسس پاکستان میں ہے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اس کی وائرل ڈوزیج کا بھی ایک ایشو ہے کہ جو زیادہ ایکسپوز ہوگا اس کو زیادہ سخت بیماری کا امکان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی انداز سے پاکستان اس سے جلدی نکلے گا شہری فیصل کئی روز سے امداد کے حصول کے لیے وزیر آزم ہاؤس کے چکر لگاتا رہا خودکشی سے قبل شہری نے وزیر آزم کے نام خط بھی لکھا شہری نے خط میں لکھا کہ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی اور لوگوں سے مانگا فیصل نے خط میں مزید لکھا کہ میں نے حکمران جماعت کے ایک عودے دار کے خلاف وزیر آزم سیکیٹریٹ میں درخواست دی تھی جو سی پی او راولپنڈی کو مارک کی گئی تھی جوادر احمد عباسی کے خلاف پیرودائی تھانا گیا لیکن کاروائی نہ کی گئی میرے اوپر بیس لیٹر شراب کا جھوٹا پرچا بھی کروایا گیا سن حکومت کے کرونا وائرس امرجنسی فنڈ میں دنیا بھر سے اتیاط موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں یکم اپریل تک امرجنسی فنڈ میں تین ارب روپے سے ذائع جمع کرائے گئے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان سندھ حکومت مرتزہ بہاب نے اپنے ٹوچر پیغام میں کہا ہے کہ امرجنسی فنڈ میں سرکاری ملازمین کی جانب سے دو ارب چوراسی کروڑ ترانوے لاکھ پندرہ ہزار چار سو چھاسی روپے جمع کرائے گئے ہیں جو ملازمین اور افسران کی تنخواہ سے منحہ کیے گئے ہیں فنڈ میں ارکان اسمبلی اور سبائی کابینہ کے ارکان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ نیجی ڈونرز کی جانب سے چار کروڑ اکتیس لاکھ پچیسزار چھاسو اکھتر روپے فنڈ میں دیے گئے جو بہت حوصلہ افضا بات ہے ان کا کہنا تھا کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائٹ سرکاری ملازم نے دس لاکھ روپے کے اتیاد جمع کرائے دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے بھی اتیاد سندھ حکومت کے کرونا ایمرجنسی فنڈ میں دیے ہیں واضح رہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی ٹی آئی اور ایم ایم ای کے ارکان اسمبلی نے ایک ایک ماہ کی تنخواہ ایمرجنسی فنڈ میں اتیاد کی ہے مرتضی بہاب نے کہا کہ سندھ حکومت یومیہ بنیادوں پر جمع ہونے والے اتیاد اور اخراجات سے قوم کو آگاہ کرے گی عوام و مخیر حضرات کرونا ایمرجنسی فنڈ میں دل کھول کر اتیاد جمع کرائیں یہ پیسہ قوم کی امانت ہے جسے خرچ کرنے کے لیے نامور افراد پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ورلڈ بینگ نے پاکستان کے لیے دو سو میلین ڈالر کے پیکچ کی منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ ضروری طبی سامان کی فرامی کے آٹھ جاری منصوبوں سے 38 ملین ڈالر کی اضافی رکم بھی حاصل کی جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ورلڈ بینگ کے بورڈ آف ایگزیکٹیف ڈائریکٹرز نے پاکستان کے لیے دو سو میلین ڈالر کے پیکچ کی منظوری دے دی ہے جو کرونا وبا سے نمٹنے صحت کے نظام کو تقویت دینے اور سماجی اور اقتصادی مسائل کے حل پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ضروری طبی سامان کی فرامی کے آٹھ جاری منصوبوں سے 38 ملین ڈالر کے اضافی رکم بھی حاصل کی جائے گی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینگ کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کی مدد میں اضافہ کر رہے ہیں پریب منصوبہ کرونا کا پتہ لگانے اور نگرانی کرنے کی صلاحیت کو مستحکم کرنے میں مدد کرے گا جبکہ غریبوں کو نقد رکم کی منتقلی میں مدد کے لیے وسائل بھی فرہم کرے گا اس کے علاوہ پریب سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں وینٹی لیٹر اور پیرامیرکس کو ذاتی تحافظ کا ساز و سمان بھی فرہم کرے گا اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے